دوستو جنگل میں بہت سارے شکاری جانور ایک ہی جگہ اکٹھے رہتے ہیں اور اکثر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آ جاتے ہیں اس دوران ایک خون ریز جنگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی ایک مارا جاتا ہے یا پھر شدید زخمی ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر لپڈ زخمی ہو جائے تو جنگل میں اس کے ساتھ کتنا بھیانک سلوک کیا جاتا ہے ویڈیو کا لطف لینے کے لیے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پیس کیجئے گا دوستو لپڈ ایک ایسا جانور ہے جو طاقتور ہونے کے ساتھ ذہین بھی ہوتا ہے یہ اکثر اپنا شکار اکیلے ہی کرنا پسند کرتا ہے بڑی بلیوں میں کوئی بھی اس جیسا ماہر شکاری نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ باقی شکاریوں سے زیادہ شکار کرتا ہے یہ میڈیم سائز کے جانور سے لے کر بڑی سائز کی بحثوں تک کو آسانی سے قابو کر لیتا ہے بعض وقت یہ شکار کرتے ہوئے اپنے شکار کو ایزی لے لیتا ہے نتیجے میں یہ اپنی کوئی ہڈی تڑوا بیٹھتا ہے یا پھر شدید زخمی ہو جاتا ہے ان زخموں کے ساتھ یہ بڑا شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا یہ لپڈ ایک بڑی اور خطرناک لڑائی میں شدید زخمی ہو چکا ہے اپنی پچھلی ٹانگ پر بڑا اور گہرا زخم ہونے کی وجہ سے یہ شکار کے پیچھے آسانی کے ساتھ بھاگ نہیں سکتا اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اسے اپنی بھوک مٹانے کے لئے چھوٹے اور آسان شکار کو ڈھورنا ہے اور اگر یہ تھک کر بیٹھ گیا تو کوئی بھی اس سے شکار کر سکتا ہے دوستو پھرتی اور طاقت کے نشے میں لپڈ اکثر اوور کانفیڈنٹ ہو کر بڑی انجری کرا بیٹھتے ہیں اکثر شیر کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں شدید زخمی ہو جاتی ہیں یہ ٹائگر شیر کے ساتھ ہونے والے لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا ٹانگ میں ہونے والے زخم کی وجہ سے یہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا اس حالت میں بغیر کھائے ہوئے یہ کافی کمزور ہو جاتا ہے اگر کچھ دن مزید ایسے ہی چلتا رہا تو یہ یا تو مر جائے گا یا پھر کسی کی خوراک بن جائے گا دوستو لپڑ شیر کی اتنا سوشل نہیں ہوتا بلکہ یہ اکیلا ہی اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے اگر یہ زخمی ہو جائے تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس حالت میں یہ شدید عذیت برداشت کرتا رہتا ہے اگر اس کا زخم کم گہرا ہو تو اسے ٹھیک ہونے تا خود کو دوسرے شکاری جانور سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے دوستو چیتے کی اس عذیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا